اسلام علیکم موزید سامین چین اور بھارت میں کشید کی خطے پر جنگ کے سائے چینی صدر نے فوج کو حکم جاری کر دیا ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل کے ایکن کو دبا کے آرل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہرانے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن بلا تخیر آپ کو ملتی رہے چینی صدر شی جین پنگ نے پیبل لیبریشن آرمی سے کہا کہ ملک کا دفاع مزید مضبوط کیا جائے فوج بدترین حالات کے لیے اپنے مشکے مکمل کر لے آرمی کے نمیندوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر شی جین پنگ نے کہا کہ پوری طاقت کے ساتھ قومی خود مختیاری سیکیورٹی اور ترقی سے منسلک مفادات کی حفاظ کی جائے چینی صدر نے کہا کہ تمام حالات سے فوری اور موسط طریقے سے نمٹنے کے لیے اپنی فوج کو ٹریننگ کو بڑھایا جائے بھارت کے ساتھ بڑھتے خدشات کے پیش نظر فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے چینی میڈیا کا تو کہنا ہے کہ صدر کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آئے جب بھارت اور چین کی فوجوں کے درمیان کو شیدگی مسلسل بڑھتی جا رہی قابل ذکر بات یہ ہے کہ کچھ عرصے سے لڈاخ اور شمالی سکم میں حقیقی کنٹرول لائن پر بھارت اور چین نے اپنی اپنی افواج کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے پوزشتہ دنوں دونوں ممالک افواج کے درمیان ہاتھا پائی کے متعدد واقعات پیش آئے ہیں چینی فوج کے ذریعہ تیجوانوں کو گرفتار کرنے کی خبریں بھی آئی تھی باتی میڈیا نے سٹیٹ لائٹس کے تصویروں کے ثبوت کے ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ چین لڈاک کے قریب ایک ائر بیس کی توسیق کر رہا اس نے وہاں جنگی تیارے بھی تینات کر دی ہیں ادھر بھارتی وزیر آزم نرندر مودی نے چوبیس ماہ کو ایک آلہ سطح کا اجلاعات بلایا تھا جس میں قومی سلامتی کے مشہیر اجیت ڈول وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ چیف آف ڈیفنس ٹاف جرنل بیپت راوت اور تین افواج کے سربراہوں نے انہیں صورتحال کے بارے میں بریف کیا دوسری طرف کانگریس لیڈر راہل گاندی نے کہا کہ حکومت بھارتی عوام کو بتائے کہ سرد پر آخر کیا ہو رہا ہے ہمیں مختلف طرح کی خبریں مل رہی ہیں اس معاملے میں شفافیت ضروری ہے تاکہ عوام کو حقیقی صورتحال کا علم ہو سکے خیال رہے کہ علاقے کا جگرافیہ بدلنے کی کوشش پر چین نے بھارت کو مو توڑ جواب دیتے ہوئے لداخ میں متنازہ ایریا کا کنڈرول حاصل کر لیا جبکہ سکم بارڈر پر بھی مزید فوج تینات کر دی چین نے لداخ اور سکم کی سرحد پر مزید پانچ ہزار فوجی بھیجتی ہے چین نے کہا کہ بھارت نے متنازہ علاقے کا سٹیٹس یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے سکم اور لداخ کی سرحد پر چینی فوج کے مسلسل اضافت سے بھارتی فوج اور مودی سرکار کے ہوش اڑ چکی ہیں چینی فوج زمین دوز بنکر بھی بنا رہی ہے وادی گلوان کے اطراف میں چینی فوج کے آٹھ سو خیمیں دکھائی گیا ہیں بھارت وادی گلوان کے قریب دفاع سے متعلق غیر قانونی تعمیرات کر رہا ہے چینی فوج نے بھارتی فوج کے ایک دستے کو گرفتار کر دیا جسے بعد میں رہا کر دیا گیا تھا بھارتی آرمی چیف نے اسے شدید جھٹکہ کرا دیا چین نے کہا کہ بھارت نے سکم اور لداخ میں لائن آف ایکچول کنٹرول کی اخلاور دیکھی بھارت نے متنازہ علاقے کا سٹیٹس یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش کی اور جس میں وہ نقام رہا بھارتی میڈیا نے ایسی تصاویر جاری کی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں پہلے ہندو ثانی فوج مجود تھی وہاں اب چینی فوج مجود ہے یہ معاملہ پچیس مائی کو شروع ہوا تھا جب مشرقی لداخ کی سرحد پر بھارتی اور چینی فوجی آمنے سامنے آ گئے تھے ادھر بھارت کا نیپال کے ساتھ سرحدی تنازہ بھی بڑھتا جا رہا ہے نیپالی وزیر آزم نے نیا نقشہ جاری کا دیا تھا جس میں کالا پانی لمپا دھورا اور لپک لک کے علاقے کو نیپال کا ہی سکرار دیا گیا تھا دوستو اس حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رہے سے ضرور اگاہ کریں تاکہ ہم آپ کے لئے بہتر سے بہتر ویڈیوز لاسکے اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں